اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بن نصب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایس این ایم ٹوکن کے بارے میں جو موجودہ صورتحال میں آپ کو پچھلے بارہ گھنٹوں سے مسلسل پمپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے بہت سے ہمارے ایسے ویورز ہیں جو ہم سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ ہمیں اکثر ایسا کوئی ٹوکن نہیں بتاتے جو اچانک سے 20 یا 15 سنٹ سے ڈیریکٹلی 20 ڈالر تک پہنچ جاتا ہو تو سر ہمیں آپ کو ایسا ٹوکن بتایا کریں جس سے ہماری ایک اچھی ارننگ ہو سکے سو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو ایس این ایم ٹوکن کی حقیقت بتانے والا ہوں کیا چیز بتانے والا ہوں حقیقت آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان ٹوکن کے پمپ کرنے کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ کس طرح آپ کو یہاں پر ایک کمائی دینے کا ظاہری بات ہے سٹنٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس میں کتنے لوگوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے اوبیسلی اس کا پمپ کرنا آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے کہ بھئی یہ گینرز میں آ رہا ہے اور مارکٹ جہاں پر اتنی بری سٹک ہے یہ اکیلا کیوں یہاں پر ارننگ دی رہا ہے تو ساری دنیا اپنا پیسہ اٹھا کر ایسے کوئنز میں ڈگا لیتی ہے تو گائز اس پہ ہم مکمل آپ کو بریفنگ دیں گے آپ نے ویڈیو کو پہلے دیکھنا ہے بائنگ تو دور کی بات ہے پہلے ویڈیو کو سمجھ لیجے گا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مستا ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو تھریٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت مارکٹ کو بہت بڑا اس بات کا تھریٹ ہے کہ مارکٹ کریش کر رہی ہے بہت بری کریش کر رہی ہے اچانک ایسے میں ہمیں ایک بیس سینٹ کا ٹوکن پمپ ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کے سامنے ہیں میری پکچر کے بلکل اپر ہیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ٹوئنٹی سینٹ کا یہ ٹوکن پچھلے بارہ گھنٹوں سے مسلسل پمپ کر رہا ہے ایک ٹائم پر اس نے پندرہ ڈالر تک کا ہائی لگا دیا ہے اب اکثر ہمارے ویورز جن کو میں شاید پچھلے دو سال سے ایجوکیشن پروائیڈ کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ یہی وہ ٹوکن ہوتے ہیں دوستو جو آپ کے سرمایے کو صفحہ چک کر دیتے ہیں کرپٹو کی مارکٹ میں گیننگ کی لسٹ میں گینر ٹوکن کو دیکھ کر یہاں پر کوئی باز نہیں آتا اپنا پیسہ ہاسے کوئن میں انویسٹ کرنے سے دیکھیں گینرز میں اگر یہاں پر ہمیں بی ٹی سی دیکھنے کو ملتا ہے پی این بی ایتھیریم میٹک سی ایج زیڈ ان ٹوکن کی سمجھ آتی ہے ان کی ایک ہسٹری ہے ایک پروچیکٹ ہے لیکن آپ اس میں انویسٹ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ بہت سلو ٹوکن ہے پیسے بڑے کم گین کرنے کو دیتا ہے یہاں پر یہ ٹوکن جو اس وقت میری پکچر کے اپر ہیڈ پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پرائز دیکھیں کتنے ہائی والٹائل ہو رہے ہیں سکرین پر میں ایک سٹیکر بار بار پوری ویڈیو پر چلاتا رہوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس ٹوکن کو تو بائنانس نے خود ہائیلی والٹائل اور رسک کا الارم اور سٹیکر رگا کر ایک وارننگ دے کر سائیڈ پر پھینکا ہوئے اب یہ کون کر رہا ہے یہ تھریٹ کس کی جانب سے ہے آپ کو معلوم ہے یہ بائنانس کی اپنی ہی یہاں پر ملی بگت ہوتی ہے ایسے ٹوکن کو ایسے وقتوں میں مارکٹ کے اندر لگانا اور اپنے پلیٹ فارم پر دنیا کو کھیچ کر لے کے آنا دیکھیں اس وقت چاہے کوکوائن ہو اوکی ایکس ہو بیڈ گیٹ ہو کریکن ہو کوئی بھی ایکس چینج ہو وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہمارے اس وقت پلیٹ فارم پر ٹریڈنگ نہیں ہو رہی دنیا پیسہ نہیں لگا رہی اتنی زیادہ مارکٹ سٹک ہے کہ فیوچر ٹریڈ بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے فیوچر ٹریڈر جو ہر جگہ پہ اپنے لیے موقع تلاش کر لیتے ہیں پیسہ انگ کرنے کا کریش پہ لگا دیتے ہیں مارکٹ کریش بھی نہیں ہو رہی پمپے لگا دیتے ہیں مارکٹ پمپ بھی نہیں ہو رہی لیکن فیوچر ٹریڈر نہیں کر پارا فیوچر ٹریڈر تو یہاں پر اچانک سے ہمیں یہ شٹنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اگر میں آپ کو اس کے پرائز یہاں پر چارڑ کی طرف لے جا کر کے دکھاؤں تو آپ ایک وقت کے لیے سر پکر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ٹوکن کس طرح پمپ کر گیا یہ دیکھیں اکیس سینٹ پہ یہ ایک زمانے سے پڑا ہو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا عرصہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور اچانک سے یہ کہاں پہنچ گیا آپ یہ یہاں پر کلیرلی اس کو وضاحت اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ ڈالر کا اس نے ہائی لگایا گائز آپ یہ پندرہ ڈالر آپ کے اندر کریونگ پیدا کر رہے ہیں کہ میں جن ٹوکن میں بھی پسا ہوا ہوں جس میں بھی چاہے میں نے اس وقت میٹک بھی بائی کر رکھا ہے وہ تین سینٹ دیچے کیا اس کو سیل کرو تو ایس این ایم میں انٹری لے لو گائز دیکھیں یہاں ان کے پاس بوٹ موجود ہوتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں ایسے ٹوکن کے اونر کہ ہمارے ٹوکن پہ اتنا پیسہ انویسٹ کر دیا گیا ہے تو وہ اس ٹوکن کو گرانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ٹوکن سے لکیلی کوئی ایسا انسان ہوگا جو ارننگ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ٹوکن دیکھتے دیکھتے چالیس ڈالر تک چلا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے کہ پچھلے کتنے دنوں سے آپ نے غور کیا ہوگا وائی ایف آئی آئی وائی فی ٹوکن یہاں پر نو سو ڈالر سے نکل کر انتالیس سو ڈالر پہ چلا گیا ہے تین ہزار ڈالر کا پنپ آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز ویڈیو پہ بتایا تھا کہ وہ ٹوکن کبھی بھی آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے لیکن کہاں تک کی پندرہ سو اٹھارہ سو تکی لیکن اس نے اٹھارہ سو پہ کو بھی کار دیا آپ میری پرانی ویڈیو جا کر دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا لہٰذا اس نے میں نے آپ کو جو اس کا لیول بتایا تھا وہ ڈبل تھا نائن ٹو ایٹین وہ ایٹین سے بھی 38 پہ جلا گیا تو گائز یہ کیا ہوتا ہے یہ پلیننگ ہوتی ہے مارکٹ جب تھک جاتی ہے آپ کو ٹرینڈ نہیں دے پاتی تو ایسے موقعوں پہ ایسے ٹوکنز کو پمپ کروایا جاتا ہے کرواتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز دنیا کا پیسہ نکلوانے کے لیے ورنہ اور ہم بور کریں تو مارکٹ میں ایسا کیا ہوا ہے بی ٹی سی تو ہل نہیں رہا جو مارکٹ کا فادر فگر ہے دیکھیں آپ نے اقصد سنا ہوگا کہ میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں کہتا ہوں کہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے بی ٹی سی کے سکیل کو دیکھ کر فالو کریں گے کچھ ٹریڈز اور فالو کریں گے بی ٹی سی کے سکیل کو اور ان کریں گے مارکٹ سے اب یہاں پہ بی ٹی سی کا سکیل تو ہل ہی نہیں رہا پھر اس ٹوکن میں پمپ کیسے آ رہا ہے تو دوستو اسے کہتے ہیں ہائیلی والیٹائل ٹوکن ہے یہ نہ اس کی کوئی یہاں پر ہمیں ایسی صورتیال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس کا کوئی پروڈیکٹ سٹرونگ ہے آپ اس کے پروڈیکٹ کی طرف جائیں پروڈیکٹ میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا پروڈیکٹ ہے کوئی ایسی چیز ہو جب ایک پروڈیکٹ اتنا پتا چل رہا ہے کہ یہ بائنانس بی ای پی ٹوینٹی سے ڈیلیٹڈ یہ ٹوکن ہے یعنی بائنانس سمارٹ چین کے اوپر اس کا یہاں پر لنک موجود ہے تو کسی حد تک اسے سپورٹ کس کی حاصل ہے یہاں پر بائنانس کی ایک طرف جناب سیزی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں ایکسچینجز کو اپنی چھان بین کروانی چاہیے اپروڈ آف ریزر پہ آنا چاہیے اور دوسری طرف وہ اپنے ہی پلیٹ فارم پہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے قریب نو نیویمبر سے لے کر آج بیس نیویمبر تک گیارہ بارہ دن سے ٹریڈ نہیں ہو رہی دنیا میں ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے ایسے ٹوکن کی ایک لسٹ لگا دی ہے پمپ کرنے کی اور بھی ابھی ٹوکن اس لسٹ میں آئیں گے یاد رکھئے گا تو میں اپنے دوستوں کو بیگنرز کو ایسے ٹوکن کیوں ریکمینڈ نہیں کرتا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گائز آپ ہیں بیگنرز آپ کو پتا ہی نہیں ہے کرپٹو کی ہسٹری کا آپ کرپٹو کے رسک کو جانتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ہنڈرڈ ڈالر کا بائی کر لیتے ہیں یہ واپس اپنے ٹوئنٹی سنٹ پہ چلا جائے بائینارسو اس کی گیرنٹی نہیں لے رہا کون لے رہا گیرنٹی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں ایسا ٹوکن سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اور میں کبھی بھی آپ کو کوئی ٹوکن ریکمینڈ نہیں کرتا میں ہمیشہ آپ کو ٹوکن کی افادیت بتاتا ہوں اس کی ریالیٹی بتاتا ہوں کہ اس ٹوکن کے پچھے کتنا پروڈیکٹ سٹرونگ ہے یہ کس چیز کی بلوکچین ہے کس چیز کا پروڈیکٹ ہے یہ پروڈیکٹ آگے چل کر کے چلتا ہے نہیں چلتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں یہاں پر اس کی کوئی ساکھ مجود نہیں ہے ایس این ایم ٹوکن کی لہٰذا یہ ایٹس جسٹ کائنٹ آف گیمبلنگ یہ کرپٹو کا ٹوکن بھی رہی ہے ٹھیک ہے کرپٹو کی آر میں ایسے ٹوکن لسٹ کیے جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تو یہ کہاں پہ تھا اب ویڈیو کے اختتام پہ یہ کہاں پہ ہے اور جب یہ ویڈیو آپ کو ملے گی ہو سکتا ہے یہ تین ڈالر پہ آ جائے اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ آپ نے سو ڈالر کا یہ ٹوکن لیا ایکزیمپل سپوز کریں ٹھیک ہے وہ سو ڈالر کا ٹوکن آپ کا تیس پہ آ گیا آپ اپنا موبائل بند کرتے ہیں یہ ٹوکن خرید کر تھوڑی دیر بعد آپ موبائل ہونگ کرتے ہیں بیس ڈالر پہ آپ آ گئے ہیں اور اگر آپ کو یہ کسی بھی شخص نے ریکمنڈ کیا ہوگا آپ اسے گالیاں نکالیں گے کمنٹ سیکشن میں آ کر اس کو آپ گالیاں نکالیں گے جی آپ کے کہنے پہ میں نے یہ بائی کیا سو اگر دوستو آپ کو یہ کوئی ریکمنڈ نہ بھی کریں تو آپ جب خود سے بائی کریں گے تو آپ خود کو گالیاں نکالیں گے کہ بھئی ہم نے اس ٹوکن کو کیوں بائی کیا پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی یار کرپٹو تو ہے ہی سارا دھوکی کی منڈی ہے بزار یہ ایسا ہے لیکن گائز یہاں پر اس وقت تیرا لونہ ہو ایسے پروچیکٹ جو مارکٹ میں لاسٹ کرتے تھے وہ بینک رپٹ ہو رہے ہیں کسی وجہات کے تحت تو ان ٹوکن کی کیا گیننٹی جن کی سٹیکر کے ساتھ آپ کو وضاحت دی جاتی ہے البتہ ریالیٹی کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ریالیٹی آپ کے سامنے ہے کہ یہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں بیس سینٹ سے نکل کر پندرہ ڈالر کا ہائی لگا چکا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آگے سے کوئی اور نیا ریکارڈ بنا دے سیم چسٹ لائک کس ٹوکن کی طرح برگر کی طرح ایچ ایف ٹی کی طرح جی ایم ٹی کی طرح جی ایم ٹی پانچ ڈالر آج ابھی جا کر اس کی آپ حالت دیکھ لیں ایچ ایف ٹی پانچ ڈالر ابھی جا کر اس کے پرائز دیکھ لیں ٹھیک ہے جی ایم ٹی ایچ ایف ٹی اور برگر برگر چھے ڈالر اس وقت برگر کا اپنا برگر بن چکا ہے اور جن دوستوں نے اس میں پیسہ لگایا اس ٹوکن کی ہسٹری سمجھے بغیر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سولہ سینٹ کا ٹوکن ہے اسے ایک آرزی پمپ دیا گیا ہے تو جنہوں نے خیر اس کو جوٹلائز کیا ان کا اس وقت کمپلیٹلی برگر بن چکا ہے سو گائز ایس ای ایم ٹوکن بہت ہی زیادہ رسکی ہے اس کا بگنر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کتن ایسے ٹوکنز میں ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر وہ دوست آزاد ہے ایسے ٹوکنز میں ٹریڈ کرنے کے لیے جو اپنے آپ میں ماہر ہے فنکار ہے اس کے پاس فالتو پیسے ہیں اسے لگتا ہے کہ میرے پیسے ایسے ٹوکن میں اگر میں لگا دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایٹس اوکے ونہا دن آپ کے پاس ایک بہت بڑا دیل ہونا چاہیے اس ٹوکن کو پائے کر کے ڈاؤن آتا ہوا دیکھنے کی کیونکہ آپ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں یہاں پر ہمیں چار ہزار چار سو چھتیس پرسٹ گاہ ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا آپ کی اکل کام نہیں کرتی کہ ڈمپ مارکٹ میں اس کوئن کو کون سے پر لگ گئے کہ یہ جو پمپ کر گیا اور آپ کو یہ ملینئر بنا دے گا اوبیسلی اس میں سے لوگ آنکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہی جن کے پاس علم ہے تھوڑا تھوڑی سی فنکاری لگانے کی طاقت ہے اور ایسے ٹوکن دوستو اپنی مرضی سے سوچ سمجھ سے سمجھ کے ٹریڈ کیے جاتے ہیں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہوتی کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا آئی خوب کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ اسے سمجھیں گے اور یاد رکھئے گا کہ مارکٹ کو کریش کا تھریڈ ہے مارکٹ کو اس وقت بہت زیادہ ڈمپ رہنے کا جو ہے اس وقت اندیا ہے مارکٹ میں تو آپ کو ایسے ٹوکن ابھی اور بھی دیکھنے کو ملیں گے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہر چار ایک دن بعد آپ کو ایک ایسا ٹوکن دیکھنے کو ملے گا اور ایسے ٹوکن آپ کو ایک مرتبہ اچھی طرح کنگال کر دیں گے اور پھر یہ جا کر رک جاتے ہیں انہوں نے جس ہائی کو بھی ہائی کو ٹچ کیا ہوتا ہے دوبارہ یہ اس ہائی کو ہاتھ نہیں لگاتے پھر آپ تیس سینٹ یا چالیس سینٹ کی شکل میں اس کو اپنے پورٹفولیو میں رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ یہ پمپ کب کرے گا یہ کب پمپ کرے گا لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹوکن پہ پیسہ لگایا جس ٹوکن کے پروجیکٹ کی کوئی ورث یا کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ٹویٹر پہ جا کر اس ٹوکن کی ہسٹری کو تلاش کریں گے آپ کو زیرو ملے گا اگری ویڈیو تک اللہ حافظ